اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے توسیفیجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دیزی نوٹس یوٹیوب چینل تو گائز ایسی آئی چیپٹر نمبر سیون کو کنٹینیو کرتے ہیں انٹریکٹنگ فریمورک کو تو آج ہم سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے جو کہ ڈانالڈ نورمن جو انٹریکٹنگ فریمورک ہے تو اس کے سٹیجز کو گو تھو کریں گے تو ایک ہم آدھے پاس کیا تھا ایک لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں بیلی فریمورک کے بارے میں جس کے فور پارٹس تھے گائز یہاں پہ کچھ نہیں ہے مطلب کہ جب یوزر انٹریکشن کرتا ہے سسٹم کے ساتھ اور کوئی کام کرواتا ہے سسٹم سے اس کو آؤٹپورٹ دیتا ہے تو یہاں پہ دو لوگوں نے کیا کیا اس کو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا تو ڈانالڈ نورمن نے کیا کیا اس کو سیون سٹیجز میں ڈیوائٹ کیا تو اب سیون سٹیجز کو یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یوزر اسٹیبلش اگول ٹھیک ہے تو یوزر کیا کرتا ہے اسٹیبلش اگول اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ذہن میں کیا ہے ہم نے مائی کمپیوٹر پہ کلک کیا ہے یا ہم نے ایم ایس آفیس پہ کلک کیا ہے یا ہم کوئی ویڈیو ساپویر کو پروسس کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پروسسنگ یا کسی گیم کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے انسٹال کا بٹن دبایا ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ سسٹم میں جائے گا وہ سسٹم اسے کیا کرے گا سسٹم کیا کرے گا فارمولیٹس انٹینشن ٹھیک ہے فارمولیٹ انٹینشن مطلب کہ ی کیا کرنا چاہ رہا ہے میں اس کو انسٹال کروں یا نہ کروں ٹھیک ہے تو جب فارمولیشن ہوگی تو اس کے بعد کیا ہوگا سپیسیفائی ایکشن انٹرفیس ٹھیک ہے تو ایکشن کو بیسکلی کیا کیا جائے گا انٹرفیس پہ سپیسیفائی کیا جائے گا کہ اس نے کیا بٹن دبایا ہے اور کیا نہیں دبایا ٹھیک ہے تو جب سپیسیفیکیشن ہوگی اس کے بعد سسٹم کیا کرے گا ایکزیکیوٹ کرے گا ایکشن کو ٹھیک ہے تو ایکشن کو ایکزیکیوٹ کیے جائے گا اب سسٹم ی co کیا جھے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ یہ سسٹم نے آہ Hauska نے جو ہے گول اسٹیبلش کیا وہاں پہ فروملیٹنگ ہوئی انٹینشن کو فرمولیٹ کیا گیا action کو specify کیا گیا کہ کہاں پہ آپ نے کس جگہ پر آپ نے action جوہ ہے بنب وفورم کیا م端ب کرنے کے لیے استیبلش کیا ہے اس کے بعد کیا کیا execute کیا اس action کو thrilling اب next کیا ہواow nuevo system نے کیا کیا perceive system state system سٹیٹ کو دیکھا کہ ہمارے پاس کچھ old processes تو نہیں ہے یہ سارے چیزیں جو ہے اس نے perform کی اس کے بعد interpret system state مطلب جو چیز آپ نے مانگی ہے تو اس کو interpret کیا اس کو execute کرنے کے لیے بیجا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ evaluate system state with respect to goals ٹھیک ہے تو جو چیز آپ نے مانگی ہے my computer کو آپ نے کولنا ہے یا installation کرنی ہے تو جیسے ہی آپ install کا button دباتے ہیں تو اس کے بعد کیا دکھائے گا آپ کو آپ کی installation شروع ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی جو system state ہے وہ evaluate ہو جائے گی مطلب جو آپ چاہتے ہیں اسی طرح آپ کو system evaluation دے دے گا ٹھیک ہے تو basically چوٹا سا concept ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے مگر simple سا concept ہے آپ paper میں یہی لکھ سکتے ہیں اور آپ کو اچھے marks مل سکتے ہیں تو guys ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ یہ chapter جو یہاں پر close ہوتا ہے ختم ہوتا ہے next ہم chapter number 8 پڑھیں گے جو کہ بہت ہی important ہے تو guys ملتے ہیں میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتا ہوں خدا حافظ